کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے بالوں کو لمبا گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے ایسی کون سی ریمیڈی یوچ کیا جائے جسے کہ ایک ریمیڈی یوچ کرنے سے ساری پرابلمز دور ہو جائیں اور بالوں کی ہیر گروت بھی تیجی سے ہونی شروع ہو جائے تو فرینس یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے آپ بینہ اسکیپ کے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا تاکہ اس ریمیڈی کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو اچھی سے مل پائے اسلام علیکم فرینس میں تبہ سم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ کے بالوں کی ہیر گروت رکھ چکی ہے بال جھڑ رہے ہیں گنجے پن کی پرابلم آ رہی ہے بالوں کی لنٹ نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ ریمیڈی آپ ضرور یوز کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانا ہمیں کیسے ہے اور اسے یوچ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے چکندر اس طرح سے قدوکس کیا ہوا دو سے تین چمچ اور ایک میڈیم سائج کا آلو اور اس کے ساتھ ایک کری لیف لی ہے اور ایک چھوٹی سائج کا ایلویرا لیف لیا ہے اب آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آلو کو قدوکس کر لینا ہے آلو ہمیں یہاں پر بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک چمچ سے ڈیوڑ چمچ آپ کو یہاں پر قدوکس کیا ہوا آلو لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس طرح سے قدوکس کر لیا ہے فرنس آلو میں جو اسٹارچ ہوتا ہے نا یہ ہمارے بالوں کے لیے اتنا زیادہ بہترین ہوتا ہے نا بالوں کی ہیر گروت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لگ بھگ ایک سے ڈیوڑ چمچ اس طرح سے قدوکس کر لیا ہے چھلکے کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر جو ایلویرا لیف لیا ہے آپ کو اس طرح سے قدوکس کر لینا ہے اور اگر آپ کی ایلویرا لیف بہت زیادہ بڑی ہے تو آپ نے یہ جو سائیڈ والے کاٹے جو ہوتے ہیں ہلکے سے وہ آپ کو نکال دینا ہے تو یہاں پر میں نے چھوٹے سائیڈ کیلئی تھی تو ان کے کاٹے بلکل نرم ہے تو میں نے اسی طرح سے اس کو قدوکس کر لیا ہے فرینس اس طرح سے ہم قدوکس کر کے یوز کریں گے تو ان کی ساری گوڈنیس جو اس کا جیل ہوتا ہے یہ ہماری ریمیڈی میں اچھی طرح سے آ جائے گا تو آپ بھی اسی طرح سے کر لیجئے گا یا پھر آپ چاہیں تو باریک باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ایک برتن لینا ہے اور اس برتن میں ان سارے انگریڈنس کو آپ کو اچھی طرح سے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈال دیا سبھی چجو کو اور ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک سے دو انگریڈنس اور ایٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں آدھے چمچ یہاں پر کلونجی کلونجی کی ساتھ میتھی دانت ضرور ڈالنا ہے آپ کو کیونکہ ان دونوں کا کومینیشن بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے بالوں سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور ڈالیں دونوں چیجوں کو تو یہاں پر میں نے میتھی دانت بھی آدھے چمچ ڈال دیا ہے دونوں چیجوں کو آدھے چمچ لیا ہے اور اب آپ کو یہاں پر پانی ایٹ کر لینا ہے پانی آپ یہاں پر اپنے حساب سے لے سکتے ہیں ایک گلاس یا پھر ڈڈ گلاس اپنے بالوں کے اکورڈنگ تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نے اس طرح سے ڈالنے کے بعد سارے انگریڈنس کو آپس میں اچھے سے میکس کر لینا ہے فرنس یقین مانے یہ آپ کے ہیر گروت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے ہیلدی چیزیں میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں جس سے کی ہمارے بال بھی ہیلدی ہوں گے تو یہاں پر آپ کو گیس کی فلیم کو اون کر کے اس طرح سے پکانا ہے اب اسے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ ان سارے انگریڈنس کی گوڈنس پانی میں پروپر طریقے سے آ جائے تو دیکھ سکتے ہیں فرنس پہلے میں نے آپ کو دکھایا اور اب دکھا رہی ہوں میں اسے پانچ منٹ بعد دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح سے پکانا ہے بڑیاں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں میتھی دانا جو ہے وہ پوری طرح سے فول چکا ہے اس کی سارے گوڈنس پانی میں آ چکی ہے پانی کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے فرنس اسی طرح سے آپ بھی ضرور پکائے گا بلکل سلو فلیم پر آپ کو پکانا ہے کم سے کم دس سے بارہ منٹ کے لیے فرنس آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جارہی ہیں فرنس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ آپ سب کمنٹ کرتے ہیں نا اور بتاتے ہیں کہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں یا پھر یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوصی ہوتی ہے آپ سب کے کمنٹ پڑھنے میں پلیس آپ سب کمنٹ ضرور کرتے رہیں تو یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے میں اس کو پکا رہی ہوں اچھی سے جب ہم اس کو اچھی سے پکائیں گے اس ریمیڈی کو تو یہ ہمارے بالوں پر بھی بہت اچھا ریزلٹ دے گی تو فرنس آپ بھی اسی طرح سے بلکل پکائے گا اگر آپ کے ہر گروت رک چکی ہے یا پھر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں بالوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں دس سے بارہ جو عمر والے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یہ ہوگا آج کل گری ہر کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو فرنس آپ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے گری ہر سے بچنے کے لیے ایسی ریمیڈی کا ضرور یوز کریں ہوم ریمیڈی کا یوز کریں نہ کہ مارکٹ والی اوئلز یا پھر مارکٹ والی کسی ریمیڈی کا نہیں آپ کو یوز کرنا ہے ہوم ریمیڈی کا یوز کرنا ہے جسے کہ آپ کو ریزلٹ بھی اچھے ہی ملتے رہیں تو دیکھیں میں نے اس کو دس بارہ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اب اس پانی کو آپ کو چھان لینا ایک چھنی کی مدد سے تو یہ دیکھیں فرنس دیکھ سکتے ہیں پانی اکلر بلکل چنج ہو چکا ہے بہت بہترین ریمیڈی ہے فرنس یقین مانے آپ اسے ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اتنا اچھے ریزلٹ ملے گا خود ہی حیران ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ آپ اس ریمیڈی کو یوز کرو میں نے بھی یوز کیا ہے تو فرنس بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو فائدے دیتے ہیں دوسروں کو فائدے پہنچاتے ہیں تو آپ بھی ایسی ریمیڈی کو یوز کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں فرنس آپ کو سمپلی اس طرح سے اس ریمیڈی کو بنا لینا ہے اور اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے گلیسرین گلیسرین ہمارے فیس کے لیے یا پھر ہمارے سکین کے لیے بہت زیادہ پاورفول چیز ہے بہت ہی فائدے مند دیئے ویسی ہمارے بالوں کے لیے بھی بالوں کو بھی سلکی سانی بناتی ہے تو آپ کو یہاں پر آدھی چمچ لینا ہے گلیسرین اور اس میں آپ کو میکس کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس گلیسرین نہیں ہے تو بھی ڈرینسن آپ کو لینا کی ضرورت نہیں آپ اس کی جگہ کوکنٹ آئل بھی آدھی چمچ یوچ کر سکتے ہیں بس آپ کو اس طرح سے بنا کر اور اس ریمڈی کو اپنے بالوں میں لگانا ہے نہانے سے آدھے گھنٹے پہلے اپنے بالوں میں لگا لینا ہے اور آدھے گھنٹے بعد اپنے بالوں کو واس کر لینا ہے جو بھی آپ سیمپو کرتے ہیں اپنے فیورٹ سیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واس کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں اور ویکس میں آپ کو صرف دو بار لگانا ہے فرینس اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ بالوں کو ہلدی بناتی ہے ریمیڈی تو آپ اسے ضرور بنا کر یوز کریں اور اگر آپ سب کو میری ریمیڈی پسند آتی ہے تو فرینس فیملی میں بھی سیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ریمیڈی کو یوز کر پائیں اس کے فائدے اٹھا پائیں تو فرینس آج کے لئے بس اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ